دوستوں میں شروع میں شوخ چنچن لڑکی ہوں میرا نام میوش خٹک ہے اور میں کسی کی بھی دھڑکن تیز کر سکتی ہوں میرا مطلب یہ کہ میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہوں مجھے پڑھنے کا بہت شوخ ہے یہ میٹرک کی بات ہے جب میری عمر سولہ سال تھی اور میں جوانی کی حدود میں داخل ہوئی تھی میرا فگر بہت خطرناک تھا ایسا مجھے حوض سے بھری ہوئی نظروں سے دیکھتے کبھی کبھی مجھے اچھا لگتا اور میں خیالوں میں سوچنی لگتی کہ میں بہت ہی خوبصورت ہوں خوابوں میں سوچتی کہ میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد کون ہوگا اور نہ جانے وہ کیسا ہوگا میری شکل پاکستانی ٹیلی ویزن ادھکارہ سارا خان جیسی ہے اور میں پھر جب ہمارے دسمبر ٹیسٹ شوری ہوئے انہی دنوں میں میرا بھی ایک ٹیچر سے ٹیسٹ میچ پھڑ گیا اور اوپر اوپر کا کہہ کر چوننا لگا دیا گیا مجھے ان دونوں میں میٹرک میں زیر تعلیم تھی اور مجھے پڑھائی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا اکثر اوقات میں خاص سبجیکٹ کے ٹیسٹ بھی بہت لائٹ لے لیتی اور میرے مارکس بہت کام ہوتے کیونکہ میں اور میری سہیلیاں بہت مستی اور ٹینس میں مصروف رہتی ان دونوں جوانی مجھ پر پہار بن کر آ چکی تھی انہی دنوں کی بات ہے ایک نئے ٹیچر ہم انگلیش پڑھانے آئے تھے کلین شیف جوان گبرو ان کا نام سر شاہد عمران کی تھا بتیس سال کے قریب تھے لیکن صحت ایسی تھی کہ لڑکیاں ان پر ویسے ہی عاشق ہو جاتی کیونکہ وہ بہت زیادہ مچور نہیں تھے دوستانہ وہ ہول میں پڑھاتے پھر بھی میں کلاس میں دیکھتی کہ وہ کسی کو زیادہ لیفٹ نہیں کراتے لیکن اکثر لیکچر کے اوقات میرے قریب کھڑے ہو کر مجھے دیکھتے اور خاص کر میرے سینے کی طرف کافی گوھر سے دیکھتے اور میں سوچتی کہ شاید ٹیچر کو میرا جسم بہت پسند ہے اب وہ مجھے کبھی گوھر سے دیکھتے تو میں جلدی سے تو بٹا تھوڑا سائٹ پہ کار لیتی اور ایک دو بار تو وہ جیسے بوت بن کر کھڑے ہو گئے تو میں جلدی سے تو بٹا صحیح کار لیتی تاکہ کلاس میں کسی کو شک نہ ہو ان دنوں بوٹ کے پیپر آ رہے تھے اس لئے سب تیاریوں میں مصروف تھے اور کلاس میں بھی لڑکیاں بہت کام آتی بوٹ کے پیپروں سے پہلے ہمارا ایک اور امتحان ہوا کرتا تھا جس میں ہمیں پتہ لگتا تھا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں مطلب دسمبر ٹیسٹ انگلیش کا پیپر دیکھ کر میں فارغ ہوئی اور جانے لگی تو سر نے مجھے کہا کہ میں بچ تمہارا انگلیش کا پیپر آج چیک ہو جائے گا اس لئے تم آ کر لے جانا میں نے ان سے پوچھا سٹاف روم میں وہ بیٹھے ہوں گے یا ہاؤسٹل میں ہوں گے چونکہ سکول کے اندر یہ سائزہ کا ہاؤسٹل بننا ہوا تھا اس لئے سار عمران نے مجھے کہا دو بجے میرے روم سے آ کر اپنا پیپر لے جانا جو سکول کے بالکل نکر پر بنا ہوا تھا میں دو بجے تک ویٹ کرتی رہی اور باقی ساری لڑکیاں گھروں کو نکل گئی تھی دو بجے میں بھی تیار ہوئی سب سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا میں سکول کے ہاتے سے گزر کر ان کے روم کی طرف بڑی گرمیوں کے دن تھے اس لئے ہر جگہ ایک ویرانی سے چاہی ہوئی تھی میں نے دروازہ کھٹکایا تو سار نے دروازہ کھولا مجھے دیکھتے ہی وہ ایک لمحے کے لئے ساکت کھڑے رہے گئے شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ میں ان سے پیپر لینے جاؤں گی کچھ دیر بعد انہوں نے خود پر کابو پر مجھے اندر بلا کر دروازہ بند کیا ان کا کمرہ صحیح معنی میں تھنڈا ہو رہا تھا کیونکہ ایسی لگا ہوا تھا کمرہ بڑا تھا اور بہت خوبصورتی سے تیار کیا ہوا تھا اس وقت سار نے ہلکا پھل کا ڈراش پہنا ہوا تھا اور بڑے اچھے لگ رہے تھے مجھے کرسی پر بٹھا کر انہوں نے پیپر نکالا اور مجھے تھمایا میں نے دیکھا کہ میں بوری طرح فیل ہو چکی تھی ٹینس بھی صحیح سے نہیں لکھے جاتے گا اور بولے یہ کیا ہے میوش انہوں نے مجھ سے پوچھا اس طرح کا کوئی فضول پیپر کرتا ہے کیا انہوں نے میری وہی کمرے میں دھولائی شروع کار دی تو مجھے رونا آگیا اور میں ہلکے ہلکے رونا شروع ہو گئی یہ دیکھ کر سارے اقدام سے کبر آگا اور پھر اچھے میرے لئے جوس لے کر آئے اور میرے قریب صفحہ پر پیٹ گئے پھر انہوں نے سٹرہ نکال کر جوس میں لگایا اور مجھے دیا میں نے جوس لیا تو انہوں نے ٹیشو پیپر نکالا اور میرے چہرے سے انسو صاف کرنے لگے مجھے بہت اچھا لگنے لگا ویسے بھی نئی نئی جوانی چڑھے ہوئی تھی اور اکیلے کمرے میں اور سار بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا سار میں پاس ہونا چاہتی ہوں میرے انسو صاف کرنے کے بعد سار نے کہا فیلک ایک طریقہ یہ ہے میں تمہیں پاس کر دوں گا تمہارے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں لگے گا وہ یہ ہے کہ تم میرے اچھی دوست بن جاؤ سار کی آنکھوں میں میں نے حوث کا سمندر دیکھا لیکن اس وقت مجھے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی میں نے کہا سار میں آپ کے اچھی دوست بن گئی ہوں اب آپ مجھے پاس کر دیں یہ سن کر وہ تھوڑی مسکرائے اور میرے کندے پر ہاتھ پھیر کر بولے میں بھی دیکھو اچھے دوست پھر سب کچھ شیئر کرتے ہیں تم میرے ساتھ کیا شیئر کرو گی اب وہ میرے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگے مجھے اچھا لگنے لگا اور میں نے انہیں منع بھی نہیں کیا تو وہ میرے قریب ہو گئے اور میرے کمر پر ہاتھ رکھ اور باز میرے گرد ہمائل کر کے آہستہ آہستہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے تو میں ایک دم کبرا کر بولی سار آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے مسکرائے کر مجھے دیکھ کر کہا بھلا کیا میں تمہارا اچھا دوست نہیں ہوں میں نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلائے تو وہ میرے اور کر یہ بھائے اور میں آپ کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور میں آپ کو کوئی تقریف نہیں پنچاؤ گا یہ کہہ کر انہوں نے اپنا کھیل تیز کر دیا میں جذبات ایک دھم پھڑک سے اٹھے اور جیسے کسی نے آگ پہ مٹی کا تیل پھینک دیا ہو میں وہی صوفے پر ذرا لیٹ کر گہری گہلی سانسیں لینے لگی سر تھوڑا جھک کر میرے کانے کی لوئے اپنے ہونٹوں سے مسلنے لگے مجھ پر مت ہوشی ستاری ہونے لگی اور میں نے سر کو گردن سے پھینچ لیا سر سمجھ گئے کہ میں اس ٹائم بہت زیادہ جذبات کی آگ میں دہے کر رہی ہوں وہ جسامت میں کافی بڑے تھے اور میں سولہ سال کی گڑیا انہوں نے کسی گڑیا کی طرح مجھے اٹھا کر گود میں راکا لیا اور سر نے ایک ہاتھ سے مجھے پھینچ کر قریب کیا میں ایک کمواری لڑکی مجھے کیا ملوم تھا مرد کی حوث والیاں گوش کیا ہوتی ہے جو بہت وقت اپنے اندر کشش اور وحشت رکھتی ہے میں تو نڈالوں کے سر کی گود میں لڑک سے گئی دنیا جیسے ساکت ہو گئی تھی میں نے منت کرتے بھی اتجاہ کی لیکن سر کی آنکھیں ایک دم بدل گئے انہوں نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں آجتہ سے میرے کان میں سر گوشی کرنے لگے میوش میری جان آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوا اس طرح نہیں کرتے پورے مارکس بھی تو لینے ہیں میں کلی سے اب پھول بن چکی تھی میں بولی سر جی پاس تو ہوں جاؤں گی نا تو سر میرا ہما تھا چم کر بولے آپ کی مارکس میں سو فیصد دے دوں گا بدلے میں میری میری گال فرینڈ بن کر رہو گی میں نے کہا سر جی مجھے سب منصور ہے بس اس بات کو راز ہی رکھنا میں نے ان کے سنے سے سر لگا لی تو سر سمجھ گیا کہ مجھے اس کا تڑکا لاکھ چکا ہے اس لئے اب ہماری دوستی پکی ہو گئی ہے پھر میں نے پیپر لی اور ہماری واپسی ہو گئی پیپر میں پورے نمبر مل چکے تھے اگلی مرتبہ سر کے ساتھ ان کی گاڑی میں بھی ملاقات کی تھی اور سر نے مجھے کلیئر کروا دیا کہ بورٹ کے سب پیپر سے